اور رسول اللہ نے تو کہا کل تیرہتر ہوں گے نبی نے فرمایا یہ تیرہتر ہوں گے اور فرمایا سب کے سب جہنم میں جائیں گے کل لہم فرنار سب کے سب جہنم میں جانے والے الا ملت الواحدہ صرف ایک جمع جنت میں جائیں گے قالو من ہی آیا رسول اللہ الفاظ حدیث ہے کہ صحابہ نے ارس کے جنتی جماعت کی نشانی پہچان مزادی دیا تھا صحابہ نے کہا ماں انا علیہ و صحابی کہا جنتی جماعت کی پہچان یہ ہے کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پار ہو مگر ایک نئے پروگلم شروع ہوا ہر فرقہ دعویٰ کرتا ہے صحابہ کے عقیدے پر ہاں اور رسول کی عقیدے پر ہاں تو اب اس کے لئے جو بڑی تقریریں کرنی پڑے ہی کہ میں اپنا ایک عقیدہ پیش کروں پھر بتاؤ کہ یہ عقیدہ صحابہ کا تھا یہ عقیدہ دیوبندیوں کا ہے جو صحابہ سے میں چینی کھاتا پھر میں اپنا ایک عقیدہ پیش کروں پھر کہوں یہ وہ عقیدہ جو صحابہ کا تھا لیکن یہ عقیدہ اہل حدیث کا نہیں ہے یہ عقیدہ ہمارا جو صحابہ کا تھا لیکن یہ عقیدہ دیوبندیوں کا نہیں ہے یہ بہت طویل گفتگو ہے راتیں تمام ہو جائیں گی عمر تمام ہو جائیں گی تقریریں ختم نہیں ہو پائیں گی میں نے سوچا کیا ایسا بیان کرو یار کیا لاؤں ایسا مقتصر میں آج کا زمانہ بڑا بیزی زمانہ ہے لوگوں کے پاس تائید نہیں ہے بہت شاٹ کر وقت میں شاٹ کر بات سننا پسل کرتے ہیں تو اپنے مذہب کی حقانیت کے اظہار کیلئے ایسا کیا پہائیں ایسی کیا بات کہ بات ایک لحظ میں ہو جائے ایک جملے میں ہو جائے اور ہمارے مذہب کی ہمارے جماعت کی حقانیت اُبھر کے سامنے آ جائے تو میں نے بڑا گوھر کیا جب جب میں اسٹیجوں پر تقریب کرنے گیا تو یہ جو علماء ہوتے ہیں میں ان کے چہروں کو دیکھتا ہوں ماشاءاللہ کتنا خوبصورا بھمسین بیٹھے ہیں اتنا خوبصورا چہرہ کتنا خوبصورا سب کھوبصورا بیٹھے ہیں چہرے دیکھتا ہوں کون کون بیٹھے اسٹیج پر آتا ہوں سب سے پہلی جو ملاقات ہوتی ہیں وہ علماء سے ہوتی ہیں سارے علماء کو دیکھتا ہوں دیکھتا رہا ذہن میں ایک بات یاد ہے کہ یار تانیت کی تو بڑی آسان دلیل ہے اور دلیل کیا ہے کہ چوکی کنفیوز ہے اس سے قدارش کرتا ہوں جو بھی ابتد اختلاف میں کنفیوز کا شکار ہے کون حق پر کون حق پر سب اپنی بات کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں ہم حق پر جو میں کہتا ہوں مناظرہ کرانے کی ضرورت نہیں مناظرے میں ذکڑے ہونے کے اندیشے پیسہ خرچہ ہونے کے اندیشہ بہت چھوٹی کا سوٹی دے رہا ہوں سب دو اسٹیتے لگاؤ اسٹیت نہیں لگاتے تو آپ نے ایک بڑے کمرے میں ایک ہال میں ایک مقام میں دعوت دو ایک طرح علماء اہل سنت کو دعوت دے کر بلاؤ دوسری طرح من وحبیوں کو بلاؤ بات نہیں کرنا ہے گفتگو نہیں کرنا ہے ایک جماعتی در بیٹھی ہو ایک جماعتی در بیٹھی ہو تم درمیان میں کبھی ان کے چہرے کو دیکھو کبھی ان کے چہرے کو دیکھو میں یقین سے گیرا ہوں خدا کی قسم چہرے گواہ کی دیں گے جماعت میں دانے ہوگی جماعت ہماری خاموشی بھی حق کا آنیت کی دیں جب ہم خاموش ہیں تو جنہیں حق پر ہیں تو بولے تو کتنا حق ظاہر دیں اللہ نے اس جماعت میں نور رکھا اور اس جماعت میں اسی مندن سے ڈال دیں اچھا خاصا سننی ہوتا ہے چہرہ بڑا مولانی تیسی وابی ہوتا ہے چہرہ مسک ہو جاتا ہے میں سوچا یہ چہرہ کیوں مسک ہو جاتا ہے تو پاس سمجھ میں آ گئی کہ چہرہ سنے مسک ہو گیا اور سننی کا چہرہ سنے نورانی ہو گیا اگرچہ رنگ کالا ہو چہرہ نورانی رنگ میں بھلے ہی سیاہی ہو مگر چہرہ نورانی وجہ کیا نورانی تو نورانی اس لیے کہ یہ اپنے نبی کو نور مانتا ہے یہ اپنے نبی کو اپنی طرح مانتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو عقیدے نے چہرے کے چکرافیاں بگاڑے اور ایسے بگاڑے کہ جب اس کو آتا ہوا دیکھا تو بالکل یاد آیا کہ قومِ لور کے عذاب کا بچا ہوا حصہ یہی ہے ہی نورانی نبی کو اپنی طرح مانتا ہے اور یہ بولی کس کی تھی بیٹھیں اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ بکر صدیق آئے مسکر آرہے ہیں سبحانہ حضور کو دیکھتے ہیں مسکرہ پہ یا بابا کرن کیوں مسکرہ پہ یا رسول اللہ آپ کے حسین چندے کو دیکھتے ہیں مسکرہ رہاں اور حضرت حسام نے کہا وَعَجْمَلُكَ مِنْ تَلِدٍ نِسَائِ کسی عورت نے آپ سے دارہ حسین بچہ پیدا کیا ہی نہیں خولیفتہ مباران من کل ایمین اللہ نے آپ کو ہر ایک سپا اب کیسے پیدا کیا یہ حضرت حسام نے عقیدہ کہاں دیا رسول کی موجودگی حدیث تقریری ہے حدیث سکوتی ہے کیونکہ نبی کے سامنے کچھ کہا جائے نبی ملا نہ کرے راضی ہو جائے رضا ظاہی کر دے وہ بھی حدیث ہو جاتی ہے اب حدیث بری یہی نہیں کہا فُلِقْتَ مُبَرْرَاً مِنْ کُلْ اَبِنْ یہا تک تو سب کمبرمائز کر دیں گے باہی بھی ہو لے کہاں نبی بے عربتے بلہ وہ نیب دس ہزار نکالتا نبی کی ذات امام صلی اللہ لیکن کہنے کے لئے جھوٹا دعویٰ کرنے کے لئے دھوکہ دینے کے لئے تو کہہ دیں گا ہم نبی کو بے ایک مانتے مگر جو عقیدہ حسان میں دیا نا وہ عقیدہ وہی ہے جو آلہ حضرت کا عقیدہ ہے جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے جو ہمارے علماء کا عقیدہ ہے کیا؟ اے حبید اے رسول اللہ نے آپ کو ایسے پیدا کیا جیسا آپ پیدا ہونا چاہتے تھے ہم سے نہیں پوچھا گیا فاروق رضی رنگ کیسے پیدا ہونا ہے کس قبیرے میں کس گھرانے میں دیکھو ماں باپس انگر لو کونسا باپ چاہیے کونسی ماں چاہیے پوچھا نہیں دیا فاروق رضی رنگ کونسا چاہیے گورا چاہیے کالا چاہیے نہیں پوچھا گیا ناک کیسی ہو آپ کیسی ہو نہیں پوچھا گیا مگر حبید تیری رضا میں میری رضا تو بتا تجھے سواروں کیسے تجھے بناوں کیسے اور تجھے ایسا پیدا ہونا چاہتا ویسا پیدا کرو تاکہ نے کہا مجھے بڑا عزیم پیدا کیا میرے رب نے اور کیسی خلقت بنائی میری کیسا عزیم پیدا کیا پہترین مخلوق میں میرا چھماؤ کیا پہترین مخلوق میں انسان میں میرا انتخاب کیا چاہتا تو کسی اور عالم میں پیدا کر سکتا تھا چاہتا تو کسی اور مخلوق میں وجود بیشت کرتا تھا وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہروانی ہے کہ یہ عالم پسند یہ ان کی مہروانی ہے کہ کیا عالم پسند آیا اللہ کے رسول فرما یہ حدیث پاک ہے پہترین مخلوق میں میرا انتخاب کیا پہترین مخلوق انسان پھر ان انسانوں میں بہترین جگہ کا انتخاب کیا بہترین جگہ قابط اللہ مکہ موسمہ مکہ موسمہ میں بہترین خاندان میں انتخاب کیا بہترین خاندان میں بہترین کھڑانے میں انتخاب کیا بہترین کھڑانے میں بہترین ماباپ کا انتخاب کیا کہا لوگوں میں سہرن بھی تم سے امزل بارتنان بھی تم سے امزل یہ تو ظاہرن تھا تو بارتنان کیا بارتنان بھی امزل اس حدیث میں گوھر کرنے کی ضرورت کہا اللہ کے رسول مرمائے میں ظاہرن بھی بہتر باطن بھی بہتر ظاہرن میں بشر من کی آیا میں باتن بھی بہتر یعنی بشر ہی باس میں ہوں تو بھی بہتر اپنی طرح بشر نہ سمجھنا باتن بھی بہتر میرا باتن کیا ہے ظاہر تو بشر ہوں باتن یہ ہے کہ میں نور میری تخلیق نور سے ہوئی تم مٹی سے بنے ہو تم پانی سے بنے ہو تم آگ سے بنے ہو لیکن میں مٹی کا موتاد نہیں میں پانی کا موت اچھار آناسی سے بنایا ہے انسان آناسی رہے والبا کون کون سے آناسی رہے انسان میں جانتے ہیں آپ دنیا کا ہر سائندہ اس کو تسلیم کر چکا ہے یہ کوئی ایسی تھیوری نہیں ہے جس کو ہم عجیب طریقے سے بیاد کر رہے ہیں اور دنیا نہ مان رہے ہیں سارے دنیا مان کے بلکہ اس بیس پر ایک پیتھی اجاز ہو چیز نہیں ہے موسیقی موسیقی موسیقی